بسم اللہ الرحمن الرحیم سندھی شاعری کے تراجم مصنف ہیں ڈاکٹر الیاس عشقی اور ماخوض ہے الیاس عشقی کی اردو نصر گلدار اردو گیارویں جماعت اس میں انشاءاللہ کثیر الانتخابی سوالات اور مشکی سوالات پڑھیں گے سر نوید خالد سب سے پہلے ان کا تعرف پڑھیں گے تعرف مصنف ڈاکٹر الیاس عشقی انیس سو بائس میں پیدا ہوئے جے پر اور وفاد جو ہے دوہدار ساتھ میں ہوئی سعودی عرب جدہ میں اور یہ ایک عدیب بھی ہیں مترجم بھی ہیں ممتاز شاعر بھی ہیں فارسی اور اردو دونوں کے اصل جو ان کا نام ہے وہ ہے الیاس خان محمد الیاس خان ان کی تصنیف فارسی شاعری میں شاعرِ آشوب اور جو غزلیں ہیں اس پر مبنی جو کتابیں ہیں کتاب ہے اس میں دوہہداری گمت ویدر اور اس کے بعد موج موج مہران یہ جو کتاب ہے سندھی شاعری کے تراجم پر مشتملیں اور ایک اور کتاب ہے آوازِ لطیف آوازِ لطیف آوازِ لطیف کتاب شاہ عبداللطیف بٹائی کی شاعری پر تحقیقی اور تنقیدی کتاب پر مبنی یہ کتاب ہے آوازِ لطیف اس کے بعد ایک سوال یہ پوچھے جاتا ہے فنِ ترجمہ نگاری کسے کہتے ہیں اصل میں اگر دیکھا جائے جب سے انسان پیدا ہوا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا ہے ان کا کلچر ان کی تحضیب تجارت اور کیا بھی کبار جنگوں کا بھی جو آغاز ہوا ایک زبان والے دوسرے زبان سے تو اس میں جو ہے ایک دوسرے کی زبان سے آشنائی بھی ہوئی اور پھر مترجم کی درود بھی پیش آئی اور اس میں جو ہے جو مترجم ہیں ترجمہ کرنے والا اس کو مصنف کی شخصیت اس کا اسلوب اس کی فکر سے وہ بندہ ہوتا ہے اور آسان لفظوں میں فن ترجمہ نگاری کا مطلب یہ ہوا کہ ایک زبان کے خیالات کو ایک زبان کے خیالات جو ان کی خیالات ہیں یا ایک کتاب کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کا عمل فن ترجمہ نگاری کہلاتا ہے فن ترجمہ نگاری اس کے بعد آپ کی بک میں ایک اور سوال یہ بھی ہے اچھے مترجم میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیئے اچھے مترجم مترجم جو ہے اس میں خوبیاں کون کونسی ہو سکتی ہیں اس کے بعد میں ہم پڑھیں گے اچھے مترجم میں خوبیاں جو اچھا مصنف ہوتے ہیں اچھا مترجم ہوتے ہیں اس کو جس کا وہ ترجمہ کر رہا ہے مصنف کے انداز میں لسانی خصوصیات اس کی جو لسانی زبان کی جو خصوصیات ہیں اس کے علاوہ اس کی تعلیمی میار اس کا تعلیمی سینڈر کیا ہے اور اس کے عام حالات زندگی کے بارے میں بھی اور اس کے نظریات اور اسی تقاضوں سے بھی اس سے کچھ کچھ واقفیت حاصل ہونی چیئے ہیں اس کے لئے اتنا بھی بہتر ہے یعنی یہ بات اس کے لئے بہتر ہے کہ مترجم ہونے میں ممجد معامل ثابت ہوگی اور ایسی بہتر سی باتیں ترجمہ کے کقام میں دشوار بناتی ہیں لیکن یہ سب باتیں صداقتیں ہیں ضروری ہیں سچی ہیں اس کے بعد اگلا سوال اگلا سوال بہت ہی آسان ہے اس میں پوچھے جا رہا ہے سندھی زبان کے منظوم ترجمہ کا سسلہ کہاں آن سے شروع ہوتا ہے اصل میں اس کا آن سے تو یہی ہے شاہ عبداللتی بٹائی شاہ عبداللتی بٹائی کے جو شاعری ترجمہ ہیں انگری شاعری ہے اس میں ترجمہ کیے گئے سندھی زبان کی جو ہے منظوم ترجمہ کا سسلہ وہیں سے شروع ہو رہا ہے ایک اور بات جو ہے گوشوار کرنا چاہ رہا تھا الحمدللہ اردو پر بہت سے ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں قوم اتفاق زبان گویا جو میں چلنا ہے اس میں پلیلسٹ میں جا کر پلیلسٹ اس میں تمام چیزیں موجود ہیں اور ڈسکریسٹر میں بھی تمام لنکس موجود ہیں حمد نات قوم اتفاق رہے نام اللہ کا تمام غزلیات اور نظموں کے مرکضی خیال الحمدللہ کافی چیزیں موجود ہیں اس میں تقریباً جو ہے سکسٹی فور کے لگ بگ اس کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ مارڈر پیپر جو ہے اس کو لازمی آپ لوگ دیکھیں مارڈر پیپر جو بورڈ کی طرف سہایا تھا مغرباً یہ علاہ مارڈر پیپر ہے اس کو دیکھ لیجئے گا کہ پیپر میں کیا کے چیزیں آ رہی ہیں اور چیلنج جو ہے سبسکرائب بھی کر لیجئے شیئر بھی لازمی کیا کریں ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اس کے علاوہ دوسروں کو دوسروں کو بھی جو ہے اپنے دوسروں احباب کو بھی سینڈ کرتے رہا کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکیں اس کے علاوہ اسلامیات میں بھی الحمدللہ بہت سے ویڈیو جو ہے بنائی جا رہی ہیں کچھ بن چکی ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں ایک سوال یہ ہے سندھی زبان کی منظوم تجمعوں کا سسلہ ان کے تجمعوں میں جو سسلہ ہے وہ شاہ عبداللتی بٹائی کی شاعری کے تجمعوں سے شروع ہوتا ہے اور سوال مردو بھی بہت آسان ہیں کہ شاہ جو رسالو اس کا اولین منظوم ترجمہ کس نے کیا مولوی حدایت اللہ مولوی حدایت اللہ صاحب ہیں انہوں نے کیا ہے شاہ جو رسالو کا اولین منظوم ترجمہ جو نظم کے اندر مولوی حدایت اللہ نے کیا شاہ جو رسالو یہ شاہ عبداللتی بٹائی کی جو نظمیں ہیں اس پر مشتمل شاہ جو رسالو ایک کتاب ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے مولانا رومی کون تھے مولانا رومی اور شاہ عبداللتی بٹائی کو سنگ کا رومی بھی کہا جاتا ہے جو نظریات مولانا رومی کے تھے وہی شاہ عبداللتی بٹائی کے اس میں بتان چاہ رہے ہیں کہ مولوی حدایت اللہ عربی اور فارسی زبانوں سے بہخوبی واقف تھے اور انہوں نے شاہ کی ترجمہ کا ایک گر پا لیا تھا مترجم کو شاہ اور رومی کے کلام میں جو مواسط نظر آئی اس کے پیشے نظر انہوں نے اپنے ترجمے کی زبان اور بیان میں مسنوی معنوی مولانا رومی کی مسنوی کی پیڑوی کی اور اس انداز کا ترجمہ انہوں نے بڑی کامیابی سے کیا یہی وجہ ہے کہ ان کا ترجمہ اصل میں وفادار بھی ہے اور خوبصورت بھی کیونکہ رومی اور شاہ عبداللتی بٹائی ان کے فکر فن میں کافی مشترکات کامن چیزیں جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں اس کے بعد اگلا سوال ہے اگلا سوال یہ ہے شاہ کے کلام کا جو ترجمہ مسنوی ایلیا قاضی نے کیا وہ کیوں منفرد ہے یہ مسنوی ایلسا قاضی ہیں انہوں نے ترجمہ کیا وہ منفرد کیوں ہیں شاہ کے کلام کا جو ترجمہ مسنوی ایلیا قاضی نے کیا وہ اس لئے منفرد ہے کہ اس میں ریدم اور وزن میں نہیں بلکہ کافیہ کی استعمال کس رسلے میں بھی اصل کی پیروی کی گی اوزان اور ریدم کافیہ رضیف اگر جوتے ہیں بلکل اس کی پیروی کی گی اس وجہ سے بلا شک بلا شبہ یہ ترجمہ انگریزی ترجموں کی تاریخ میں ہمیشہ خوبصورت بلند پایا اور میاری سمجھا چاہے گا اس کی یہ خصوصیت کہ اس کا وزن سندھی بیعت کے وزن سے قریب ہے اور اس میں کافی بھی سندھی بیعت کی پیروی میں ہمیشہ میصر کے آخر میں نہیں بلکہ کبھی کبھی میصرہ اول اور میصرہ آخر کے درمیان بھی لائے گئے ہیں اور یہ مغربی شاعری کی روایت نہیں ہے یہ ترجمہ اس اعتبار سے منفرد ہے مغربی جو شاعری ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ میصر جہنا وہ اس میں تو آخر میں ہوتے ہیں لیکن اس میں میصرہ اول اور میصرہ آخر کے درمیان میں بھی آئے ہیں اور بہت اچھے انداب میں وہ جو سندھی بیعت کا وزن اس کے قریب قریب بھی ہیں اور ریدم کا بھی خیال رکھا گیا وزن کا بھی خیال رکھا گیا ہر چیز کا خیال رکھا گیا اس نے بہت ہی منفرد ہے اس کی بات اگلا سوال وہ گرامر کی اعتبار سے ہے اس میں اثر میں وہ یہ پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ اس میں وانوین کا استعمال کریں انورٹڈ کام آس کا اس میں بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے امتیار صاحب نے ڈپنی ندیر احمد کی کتاب توبت النصور جس میں ازغری اور اکبری توبت النصور اور ناصرک آدمی کی برگی نے لاکر اپنے طلبہ کو پڑھنے کیلئے دی سرور کو برگی نے پسند آئی تو اس میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ بھی انورٹڈ کام آس آئے گا کیونکہ کتاب ہے اور یہاں پہ بھی ان کتابوں کے درمیان میں انورٹڈ کام آس آئے گا وانوین اس کے بعد ایم سی کیوز ایم سی کیوز میں نمبر ایک یہ ہے مترجم کو عبور ہونا چاہیے کسی چیز پر عبور آن چاہیے زبان پر اگر مترجم اس زبان پر عبور مثال کی طور پر اگر انگلیش کا تجمہ کیا جا رہا ہے تو اس کو انگلیش زبان پر جو ہے اس لنگویج پر جو ہے عبور ہونا چاہیے تب ہی وہ صحیح تجمہ کر پائے گا ایسے کوئی عربی کتاب ہے اس کا تجمہ کیا جا رہا ہے تو زبان پر عبور آسل ہوگا تو وہ اچھا تجمہ کر پائے گا اس کے بعد ہے شاہ کے مکمل رسالے کا تجمہ جو ان کا شاہ جو رسالے کا مکمل جو تجمہ ہے وہ کس نے کیا مکمل تجمہ جو ہے اردو نظم کے اندر وہ شیخ ایاز نے کیا شیخ ایاز اس کے بعد اگر سوال ہے جرمن تجمہ کا ذکر ہے یہ کس میں ہیں ابن مری شمل کا ابن مری شمل کا اس کے بعد آگے ہے میاری تجمہ کرنے کے لئے واقفی ضروری ہے اگر میاری اور سٹینڈر کا تجمہ کرنے چاہ رہے ہیں اس میں زبان اور عدبیات ان دونوں چیزوں پر واقفید ہونا ضروری ہے اس کے بعد اگلہ یہ ہے شاہ محمد زمان لواری کے عبیات کا اردو تجمہ کیا اردو جو تجمہ کیا ہے وہ نیاز ہمایونی نے نیاز ہمایونی نے اردو زبان میں شاہ کے گلام کے تجمہ کتنے ساتھ سے کیے جا رہے ہیں تقریبا جو ہے پینتی سال کے لبک جو ہے ان کے تجمہ کی جا رہے ہیں تقریبا پینتی سالوں سے الحمدللہ ترجمہ کیا جا رہا ہے شاہ جوزی کے گلام پینتی سال آج کی اتنے کافی ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ